اسلام علیکم دوستو گاڑی کا انجن نواز ہو رہا ہے اور آج کی ویڈیو گاڑی کا انجن نواز کروانے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے تو آج آپ کو میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو گاڑی مطلب انجن دھلوانے کے بعد سٹارٹنگ میں مسئلہ جس طرح کرتی ہے یا پھر جھٹکے مارتی ہے تو آپ اس سے بچ جائیں گے تو کم از کم گاڑی سٹارٹنگ میں مسئلہ نہیں کرے گی جھٹکے نہیں مارے گی نوکنگ نہیں کرے گی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو چند اہم باتیں ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو سب سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ گاڑی کا انجن آپ نے ہر سروس پہ نہیں دھلوانا کم از کم اس کو ڈھائی تین ماہ بعد واش کروائیں اور وہ بھی ضرورت کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ میلہ ہو چکا ہے گندہ ہو چکا ہے تو پھر اس کو واش کروائیں اور دوسری بات یہ جہر میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ گاڑی کا انجن واش کروائیں تو گاڑی کا انجن بہت زیادہ گرم نہ ہو بہت زیادہ ہوت نہ ہو تو گاڑی کا انجن تھنڈا ہو بے شک بلکل تھنڈا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہوت ہوت ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے Daar دوسری بات یہ ممکن ہو تو پہلے اس کے بیٹری ہوتاہ دے اگر آپ اس کے طرح نہیں اتارتے جب بیٹری کے ترمینل کge эконом پلکلٰ اس کے Speaker یہ اہم باتیں جو ہو گئی مطلب شروع شروع میں آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد یہ سامنے آپ کو ڈسٹریبیوٹر نظر آ رہا ہے اس کو آپ کسی چیز سے ڈھاپ لیں کوئی مطلب اس کے پر یا کپڑا رکھ لیں یا پھر اس کو شاپر سے لپیٹ لیں تو کیونکہ مجھے تو اس پر بھروسہ ہے مطلب اس میں پانی نہیں جاتا اس کی سیلیں بلکل ہوگی ہیں ڈسٹریبیوٹر کی اس لیے میں نے اس پر کوئی کپڑا نہیں لگایا ڈسٹریبیوٹر کو ڈھاپ لیں اچھی طرح سے اور دوسرا جو پلگ وائر ہیں جو پلگ کے اندر جا رہی ہیں میں ان کو بلکل مطلب پریس کر لیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جب گاڑی کنجن آپ واش کرواتے ہیں تو پلگوں والی وائر ادھر اس سائیڈ میں مطلب زیادہ اپنے گاڑی پریسر نہیں لگوانا پانی والا جو پریسر ہوتے وہ آپ نے زیادہ نہیں لگوانا اس کو بھی ڈھاپ لیں اور جو آئل گیج ہوتی ہے اس کو بھی سی طرح سے پریس کر لیں اور جو جہاں سے مبلائل آپ ڈالتے ہیں انجن میں اس کا جو ڈھکن ہے اس کو بھی آف ٹائٹ کر لیں اور جو بیریک آئل ہوتا ہے اس eBay جو اس کو تلوع رہا ہے اس کو بھی آف ٹائٹ کر لیں اور جو زیادہ اہم ہے وہ انجن کے بعد کیا ہم programs میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو مطلب اس کا نارمل انجن واش ہو رہا ہے جس طرح اکثر ہوتا رہتا ہے تو ہم نے سپیشل ایک فارمولہ ہم تیار کر رہے ہیں بہت ہی مطلب آسانی سے ہوتا ہے کم قیمت میں وہ ہو جاتا ہے اس سے انجن دھونا ہے اور جو انجن کے گیر والے ہی سے پہ اور چھوٹی موٹی انجن کی آئے لیکے جوتی ہے بہت سخت جمعی ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں اترتی تو اس فارمولہ کے ساتھ یہ اس کی جو میل ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے انجن سے وہ اتر جاتی ہے کیونکہ سامنے سے تو انجن اوپر سے ساف ہو جاتا ہے نیچے والا جو سائیڈ والا حصہ ہوتا ہے گیر والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ آسانی سے ساف نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس فارمولہ کے ساتھ یہ آسانی سے ساف ہو جائے گا اور اس کو لگانے کی انشاءاللہ میں احتیاط بھی بتاؤں گا تو جو مارکیٹ سے آپ خرید آتے ہیں جو مطلب انجن کو کلینر ہوتے ہیں وہ انجن مطلب زیادہ صاف نہیں کرتے ان میں کیونکہ پروٹیکشن ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو انجن میں تاریں ہوتی ہیں ربڑ ہوتا ہے انجن کی سیلیں ہوتی ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ تیز نہیں ہوتا ہے تو جو فارمول ہم تیار کریں انشاءاللہ وہ اس کو لگانے کی میں آپ کو ضرور احتیاط بھی بتاؤں گا تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انجن دھلوانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجن کو واش کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انجن کو واش کرنے کے بعد اہم پوائنٹ جو ہے پہلے آپ اس کے جو پلگ گھنگاڑی کے ان کی وائرز کھول کے ان میں لازمی ہوا مرمائیں اچھی طرح سے ان میں پانی نہ ہو فاسٹ پوائنٹ ان میں آپ ہوا مرمائیں بالکل اور جو چھوٹی موٹی سنسر کے گریپیں ہیں ان کو اتروا کر ان میں بھی ہوا مرمائیں کیونکہ اس کے پاس جو سرویس پمپ مالا ہوتا ہے گاڑی کو واش کرنے مالا اس کے پاس ایک ہوا ہوا کا مطلب وہ ایک انتظام ہوتا ہے تو ان میں ہوا لازمی مروائیں اور دوسری بات یہ کہ انجن کو اچھی طرح سے خوشک ہونے میں کم از کم اس کو ایک گھنٹہ لازمی خوشک ہونے میں دھوپ میں اگر ایک گھنٹہ نہیں ویٹ کر سکتے تو کم از کم ادھا گھنٹہ اس کو لازمی اچھی طرح سے خوشک ہونے میں تو کیونکہ ساف زہر ہے اگر آپ گاڑی کے انجن نواز کرواتے ہیں تو آپ کے پاس لازمی ٹائم ہوگا تو آپ گاڑی کے انجن نواز کروا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے اگر آپ خوشک ہونے دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کوئی مسئلہ نہیں کرے گی باقی یہ جو ریڈیٹر والی جالی ہے یا پھر یہ کڈنسر ہے ان میں آپ لازمی پریشر مروائیں کریں پانی کا ان میں خاص طور پر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے میل جمعی ہوتی ہے تاکہ ہوا آسانی سے کراس کر سکے ان میں لازمی پریشر والا پانی لگوائیں کریں اور جس جگہ پر مطلب ہاتھ نہیں جا سکتا انجن میں تو وہاں آپ پریشر سے دلوا لیں اور جو نازک جگہ میں نے آپ کو بتائی ہے پلک وائرز یا چھوٹی موٹی اور جگہ ہیں وہاں پر پریشر والا پانی نہ لگوائیں تو جہاں اگر ہاتھ نہیں جا سکتا ممکن اور نیچے مطلب جہاں پر آئی لگا ہوا ہے وہاں بے سکا پریشر لگوائیں تو یہی اہم پوائنٹ ہوتی ہیں انجن دھونے سے پہلے اور بعد میں اگر آپ ان کا احتیاط کرتے ہیں تو گاڑی مطلب جھٹکے نہیں مارتی نوکنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا اور سٹارٹنگ کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کی گاڑی بہت زیادہ پرانی ہے بہت زیادہ خراب ہے اگر آپ کو شک ہے یہ مسئلہ کرے گی اگر گاڑی کا انجن دھلوانے میں یہ مسئلہ کرے گی تو اگر آپ کو ڈر ہے تو پھر گاڑی کا انجن نواز نہ کروائیں تو آج کی ویڈیو اسی حوالہ سے تھی اور انشاءاللہ مزید چھوٹے موٹے مسئلے مسائلوں پر اس طرح ویڈیوز بناتے رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تعاون کا شکریہ اللہ حافظ